سورہ نساء ہے چار نمبر سورہ ہے اور آیت کا نمبر ہے بتیس تھرٹی ٹو نمبر آیت ہے سورت کا نمبر بھی چار ہے اور لفظ بھی چار پڑھنے ہیں اب ایسے دعا کرو چاروں کی سمجھ آجائے چاروں سے محبت ہو جائے چاروں سے پیار ہو جائے چاروں سے عقیدت پیدا ہو جائے چلیں آئیے یہ چار لفظ میں تلاوت کرتا ہوں ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَشْعَلُوا ایک اللہ دو من فضلی تین اور چار بس یہ چاروں لفظوں کا ترجمہ جب ہو گیا اسی وقت دعا کر لیں گے وَشْعَلُوا کا معنی ہوتا ہے مانگو کیا معنی ہے؟ مجھے پتہ ہے اب تو آپ تھک چکے ہیں نا جناب اب کب بولنا ہے؟ نہیں مجھے آپ سے ترجمہ چاہیے جو میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں نا ترجمہ اچھا جی وَشْعَلُوا کا معنی ہوتا ہے؟ مانگو وَشْعَلُوا کا معنی ہوتا ہے؟ اللہ کی سمکہ اللہ انہیں برکتیں عطا فرمائے عطا فرمائے ڈاکٹر شاہب کے ہاں حاضر ہوئے تو ایسے لگا جیسے آپ نے ہی گھر میں آ گئے ہیں ایک گھر والا محول ملا پھر ڈاکٹرز رات کی موبتیں اللہ انہیں سب کو عطا فرمائے وَشْعَلُوا کا معنی ہے مانگو کیا معنی ہے؟ میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں اور یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی زبانوں پہ قرآن آ رہا ہے وَشْعَلُوا کیونکہ چار لفظ ہیں بس ایک لفظ میں پڑھ رہا ہوں تین آگے ہیں وَشْعَلُوا کا معنی ہے مانگو کیا معنی ہے؟ مانگو طلب کرو سوال کرو مانگو چونکہ یہ پنجاب ہے جب تک بات پنجابی بھی نہ ہو تسلی مجھے بھی نہیں ہوتی تو اس کا پنجابی میں ترجمہ ہوگا وَسْعَلُوا مَنگو کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ پنجابی میں ترجمہ ہے چھے مانگو طلب کرو مانگو اللہ کس سے مانگیں؟ لو جی ایک لفظ ہو گیا دوسرا لفظ کس سے مانگیں؟ فرمایا اللہ اللہ سے مانگو کس سے مانگنے؟ ماشاءاللہ کس سے طلب کرنے؟ اچھا ذرا مجھے بتائیں ہاں اولاد کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ علم کون دیتا ہے؟ یہ شان و شوقت کون دیتا ہے؟ کس سے طلب کرنے؟ اللہ سلامت رکھے یہی بات یہاں پہ ہو رہی ہے وَسْعَلُوا مَنگو کس سے مانگنے؟ اچھا ایک منٹ رکنا چونکہ فقیر کی ساری گفتگو جو اہلِ علم سنتے ہیں تین چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں فلسفہ منطق اور قرآن اور ساتھ میں لغت بھی آتی ہے تو یہ چار چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں گفتگو میں آپ جاگیں گے تو بات کی سمجھ آئے گی یہ چاروں چیزیں نہائی سادی انداغمے میں ڈلیور کروں گا اللہ تم سے کیوں مانگیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے پروردیگار تو فرماتا ہے مجھ سے مانگو آخر تم سے کیوں مانگیں؟ رکیے گا سورہ ملک سکس سی سیون نمبر سورہ ہے اللہ فرماتا ہے تبارک اللہذی مجھ سے مانگو کیونکہ برکت جب بھی ملے گی اللہ ہی سے ملے گی برکت کون دیتا ہے؟ ریش کون دیتا ہے؟ ما شاء اللہ اللہ آپ کی زبان سلامتی رکھیں کس سے مانگنے؟ اچھا رکیے گا بس میں تھوڑے وقت میں زیادہ آئیتیں آج پڑھ لیں گے وقت تھوڑا لیں گے لیکن زیادہ یعنی اختصار اور جامعیت تھوڑے وقت میں زیادہ گفتگو مولا تم سے کیوں مانگیں؟ رکیے گا سورہ انقبوت میرے سامنے آ رہی ہے انتین امبر سورہ ہے اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انتم بمعجزین فی الاردی ولا فی السمائی وما لکم من دون اللہ من ولیم ولا نصیر اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو کیونکہ تیرا ولی بھی میں ہوں تیرا مددگار بھی میں ہوں ولی کون ہے؟ مددگار کون ہے؟ مشکل کشاہ کون ہے؟ حاجت رواہ کون ہے؟ کس سے مانگنے؟ بھئی ذرا اسم جلالت اللہ آپ کے زبانوں پیانا چاہیے کس سے مانگنے؟ کس سے طلب کرنے؟ اچھا رکھئے گا بڑا پیارا بول رہے ہیں رکھئے گا مولا تم سے کیوں مانگیں؟ اب میرے سم نے سورہ بکر کی آیت آ رہی ہے اللہ فرمائے مجھ سے اس لیے مانگو کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ المشرکو مشرک بھی اللہ کے لیے والمغرب مغرب بھی اللہ کے لیے فَأَيْنَ مَا تُوَلُّو فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو وج کا مانا ہوتا ہے چہرہ اللہ فرماتا ہے تُو اپنا چہرہ جدر بھی کرے گا ادھر ہی میرا چہرہ ہے نہیں چلیں کوئی بات نہیں مجھے پتا ہے اب آپ سوئے بھی تو ہوئے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں وجہ اللہ پہ دو آیتیں اکٹھی پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ کہیں تو نہیں پڑھ رہے چھوڑ دیں نہیں نہیں یہ آگے دو چار بندے سبحان اللہ باقی سوئے ہوئے ہیں اچھا ماشاءاللہ جھاگ رہے ہیں اچھا بھئی جس کے دل میں قرآن کی جتنی محبت ہے تو نہیں دور سے کہو سبحان اللہ چلیں اب مجھے تسلی ہوگی آپ سب بیدار ہو گئے ہیں میں اللہ کے چہرے پہ وجہ اللہ پہ دعایتیں پڑھنے لگاؤں رکھ کے سننے بڑی جلدی سناؤں گا اور بڑی جلدی آگے نکلوں گا سورہ قصص میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو شیئن حالکن ہر چیز حلاق ہو جائے گی اللہ وجہہو لیکن باقی رہے گا اللہ کا مکڑا اب رکیے گا سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے کلو من علیہ فان ہر چیز فنا ہو جائے گی ویب کا وجہ ربک لیکن باقی رہے گا رب کا مکڑا آپ نے تین آیتیں رب کے مکڑے پہ سنی ہر چیز حلاق ہو جائے گی باقی رہے گا رب کا چہرہ ہر چیز فنا ہو جائے گی باقی رہے گا رب کا چہرہ مشرق میں اللہ کا مکڑا مغرب میں اللہ کا مکڑا فَأَيْنَ مَا تُوَلُّو فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهُ تو اپنا چہرہ جدھر بھی کرے گا ادھر ہے اللہ کا چہرہ رکنا اب سوال پیدا ہوتا ہے چہرے کی تعریف کیا ہے اگر میں یہ والا ٹکڑا چھپا لوں یہ والا یہ حصہ اگر چھپا لوں کیا آنے والا میرا ہاتھ دے کے پہچان جائے گا ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی بیٹھا ہوا ہے جواب دے نہیں اچھا پنڈلی لنگی کریں پہچان ہو جائے گی نہیں پہچان جب بھی ہوگی یہاں سے ہوگی تو پھر چہرے کی تعریف یہ ہوئی جسے دیکھ کے بندے پہچاننے جائیں وہ ہے بندوں کا چہرہ اور جسے دیکھ کے اللہ پہچانا جائے اچھا نہیں ٹھہرو ٹھہرو میں اسے واضح کر دیتا ہوں میں تھوڑا اسے کھول دیتا ہوں جسے دیکھ کے ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی پہچاننا جائے وہ ہے مخدوم ثانی کا چہرہ اور جسے دیکھ کے اللہ پہچاننا جائے وہ ہے محمد کا چہرہ بھئی جو نبی کے ملاد میں آیا بیٹھا ہے سبحان اللہ کیوں نے کہہ رہا جس کے دل میں نبی کی جتنی محبت ہے اتنی زور سے کہلو سبحان اللہ میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں بیارز تو یہ کر رہا ہوں کیونکہ اللہ فرما رہا ہے مجھ سے مانگو اولاد کون دیتا ہے ریز کون دیتا ہے بھئی آگے نا جی واپس اپنی جگہ پہ کون دیتا ہے کس سے مانگنا ہے ابھی بھی آواز کم ہے کس سے مانگنا ہے اچھا بھئی رکنا رکنا میں تھوڑا آگے چلتا ہوں تھوڑا آگے چلتا ہوں مولا تجھ سے کیوں مانگے اب میرے ثمن سورہ بنی اسرائیل کی آیت آ رہی ہے اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ مجھ سے مانگو کیونکہ میں بڑی پاک ہوں اللہ پاک ہے اللہ ذرا بولو یارا اللہ اچھا بھئی رکنا رکنا میں آپ کے ثمن تحقیق کا ایک اصول رکھتا ہوں دیکھیں چونکہ یہ آڈیو ویڈیو کا دور ہے صرف سادھے لوگوں میں پیغام فقیر کا نہیں رہتا اہل علم تک یہ پیغام جاتا ہے تحقیق کے تین اصول ہوتے ہیں ویسے اصول زیادہ ہیں لیکن میں آج کی گفتگو کی نویت کے مطابق تین اصول عرض کروں گا دعویٰ دلیل نتیجہ اور ان میں منطقی ربط لوجیکل ریلیشن دعویٰ ہے دلیل نہیں دعویٰ بکار دعویٰ ہے دلیل ہے دعویٰ ٹھیک رکنا اللہ فرماتا ہے سبحان دعویٰ اللہ کا ہے میں پاک ہوں رکو مولا تیرا دعویٰ تو ہے کہ میں پاک ہوں ہماری گناہگار آنکھیں تمہیں تو نہیں دیکھ سکتی اب تیری پاکی دیکھنی ہو تو جائیں کہاں پہ مجھے پتا ہے میرے سمجھانے میں شک ہے آپ کے سمجھنے میں کمی نہیں ہے میں دوبارہ عرض کرتا ہوں مولا یہ تیرا دعویٰ ہے سبحان یہ دعویٰ اللہ کا ہے کہ میں پاک ہوں مولا ساڑھیا گناہگار اکھاں تینوں تو نہیں ویکھ سک دیا ہن تیری پاکی ویکھنی ہوئے اے دی کوئی دلیل تھے ہوئے گی اللہ فرمایا میری پاکی دیکھنی ہے یہ سورہ احضاب تیتی نمبر سورہ اور تیتی نمبر آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرمایا اگر میری پاکی دیکھنی ہے تو محمد کی بیٹی زہرہ کا گھر دیکھو جیتے رہو اگر میری پاکی دیکھنی ہے تو علی کا ویڑا دیکھو اگر میری پاکی دیکھنی ہے تو علی کا ڈیرہ دیکھو اگر میری پاکی دیکھنی ہے تو زہرہ کا ویڑا دیکھو بھائی جس کے دل میں محمد کی بیٹی کا جتنا حیاء ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ جو نوکر ہے سیدہ زہرہ کا پھر کہو سبحان اللہ نہیں مجھے تسلی نہیں ہوئی جو نوکر ہے علی کا ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ اللہ فرمایا میری پاکی دیکھنی ہے تو علی کا گھر دیکھو ہائے ہائے نہیں شرق پر شریف والو آپ بڑی ٹھنڈی طبیعت سے آج میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ وہ گھر ہے جس گھر میں علی بڑا پاک ہے زہرہ بڑی پاک ہے حسن بڑا پاک ہے حسین بڑا پاک ہے اور زہرہ تو ایسی پاک ہے میری طرف دیکھنا دیکھنا میری طرف زہرہ تو ایسی پاک ہے سیدہ زہرہ نے پندروہ روزہ رکھا ہوا تھا جب جناب سیدہ مسلح پہ تشریف فرما ہے حالت روزہ میں نماز زہر کے بعد گود میں حضرت امام حسن آئے سیدہ وہیں پہ بیٹھ کے اثر پڑ رہی ہے جب سیدہ کی دائی نے یہ منظر دیکھا رہا نہ گیا نبی پاک پہ اس کے پاس جا کے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے پاس عجیب منظر دیکھا فرما ہے کیا دیکھا یا رسول اللہ سیدہ حالت روزہ میں ہے مسلح پہ تشریف فرما تھی روز زہر کے بعد گود میں حسن آیا سیدہ وہیں پہ اثر پڑ رہی ہے نہ روزہ جا رہا ہے نہ وضو جا رہا ہے نہ نماز جا رہی ہے نبی فرماتے سنو میری بیٹی بھی پاک ہے گود میں آنے والا حسن بھی پاک ہے جسے جتنی سمجھ آئی ہے سبحان اللہ تو کہو نہ بھئی جسے سمجھ آ رہی یا سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو کہا میری زہرہ پاک ہے آپ چپ بھی رہو پھر بھی نبی کی بیٹی پاک ہے میں پھر از کر رہا ہوں آپ ہموش رہو پھر بھی نبی کی بیٹی پاک ہے میں نے پچھلے دنوں لاہور میں ایک استدلال دیا تھا مجھے بڑا پریشان کیا گیا میں دوبارہ اس استدلال کو پیش کرتا ہوں اللہ فرمتے یہ قرآن بتا رہا ہے نبی کی بیٹی کے قریب پلیتی نہیں آتی سیدہ زہرہ کے قریب پلیتی نہیں آتی اب جا کے سننا اور یارہ جب سجدہ کے قریب پلیتی نہیں آتی خطا کیسے آ سکتی ہے جسے سمجھا رہی ہے سبحان اللہ کہو یارہ جو نوکر ہے محمد کی بیٹی کا سبحان اللہ کہو یارہ جس کے دل میں نبی کی بیٹی کا جتنا ہیار ہے اتنی دور سے کہو سبحان اللہ اجازت دو میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں جس کے دل میں قرآن کی جتنی محبت ہے اتنی دور سے کہو سبحان اللہ اچھا ٹھہرو 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 میں ایک اور پاکی پہ آیت پڑھتا ہوں اللہ فرمتا ہے قرآن بھی پاک ہے قرآن پاک ہے اب ذرا غور کرنا قرآن بھی پاک ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْعِبَ آنكُمْ رِجْزَا اَحْلَ الْبَيْتِ مَيُتَاهِرَكُمْ تَتْحِرَا تَجِنَّدِ وِيَدْ وِيَچْ اے پاک آیا اے ناو سارا ٹبری پاک ہے یہ ٹبر پنجابی کی اسطلاح ہے ذرا گجرہ والا کی پنجابی ہے اس گھر کا بچہ بچہ بڑا پاک ہے اللہ سے مانگو کس سے مانگنے ہیں؟ اولاد کون دیتے ہیں؟ رزق کون دیتے ہیں؟ جوانی کون دیتے ہیں؟ عزت کون دیتے ہیں؟ کس سے طلب کرنے ہیں؟ اب رکیے کہا جی سوال کرو اللہ سے طلب کرو اللہ سے ہم ذرا آجاؤ مولا تیرے کو لوگ کی منگیے؟ فرمایا من فضلی ہی مجھ سے میرا فضل مانگو مجھ سے میرا ذرا پڑھ تو بھی آؤ ذرا مجھ سے میرا اللہ فرماتا ہے وَسْأَلُ اللَّهَ مِن فضلی مجھ سے میرا فضل مانگو مجھ سے میرا آواز کام ہے مجھ سے کیا مانگو فضل مجھ سے میرا فضل مانگو اب ذرا رکنا میں نہ تین چار آئیتیں اکٹی پڑھوں گا پھر آپ کو نتیجہ دے کہ آپ سے اجازت لیتا ہوں مولا تم سے فضل کیوں مانگے؟ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ زُفَدْلٍ عَظِيم میرا فضل عظیم ہے میرا فضل ماشاءاللہ میرے دوستوں کے لبوں پہ قرآن آنا چاہیے میرا فضل مجھ سے میرا فضل مانگو کیونکہ میرا فضل عظیم ہے اللہ کا فضل عظیم ہے اچھا رکو رکو میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں سورہ سورہ کی آیت ہے ذَالِقَ هُوَ الْفَدْلُ الْكَبِیرِ اللہ فرماندہ ہے میرا فضل قبیر ہے میرا فضل قبیر ہے پچھلی آیت میرا فضل عظیم ہے یہ والی آیت میرا فضل عظیم ہے قبیر ہے مجھ سے فضل مانگو رکو رکو ذرا تین آیتیں ہوگی آگے سننا سورہ بقعہ علی عبران میں فرماتا ہے وَاللَّهُ ذُفَدْلِنْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ میرا فضل مومنین کے لیے ہے میرا فضل مومنین کے لیے ہے کتنی آیتیں ہوگی فضل پہ چار آیتیں ہوگی جو جی پانچمی آیت اللہ سورہ بقعہ میں فرماتا ہے لَاكِنَّ اللَّهَ ذُفَدْلِنْ عَلَى الْآلَمِينَ میرا فضل عالمین کے لیے ہے میرا فضل عالمین کے لیے ہے اچھا مجھے ذرا چاروں پانچوں آیتیں سنا دو اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اللہ کا فضل عظیم ہے اللہ کا فضل قبیر ہے اللہ کا فضل مومنین پہ ہے اللہ کا فضل عالمین پہ ہے لو جی مجھے مجھے تفلی نہیں ہوئی دو چار بندے قرآن پڑھنے پاکے چھپ ہے دوبارہ مجھے سناؤ اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اللہ کا فضل عظیم ہے اللہ کا فضل قبیر ہے اللہ کا فضل مومنین پہ ہے اللہ کا فضل عالمین پہ ہے اگر یہ پانچ آیتیں سمجھ آ گئیں اب آپ مجھے اجازت دیں میں قرآن حکیم میں سے پڑھوں فضل ہے کیا بھائی آخر فضل مانگنا ہے اور فضل عظیم ہے فضل قبیر ہے فضل عالمین پہ ہے فضل مومنین پہ ہے اب جو تو ہو گئی کہ فضل ہے کیا آپ مجھے اجازت دو میں جلدی سے فضل پڑھوں قرآن سے نہیں ابھی نہیں پڑھیں گے ٹھہریں مجھے سمجھ آ گئی ہے نہیں نہیں ٹھہریں میں ابھی نہیں پڑھیں گے میں بتاتا ہوں ٹھہرو ابھی نہیں فضل نہیں ابھی پڑھوں گا میں ابھی ایک صاحب فضل پڑھنے لگا ہوں سورہ نملبے سے ستائی نمبر سورہ ہے انتالی نمبر آیت ہے صاحب فضل ہوا یہ تھا کہ حضرت سلمان پیغمبر تشریف فرماتے آپ اپنی امت سے مخاطب تھے کوئی ہے ملکہ بلکیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے قالا افریتو من الجنی ایک جن کھڑا ہوا اس نے کہا انا آتی کبھی قبل امتقوم من مقامی کا آپ اپنے مقام سے اٹھ کے بیٹھے میں تخت لے آنگا سلمان فرماتے ہیں بیٹھ جائیں مجھے جلدی چاہیے قالاللہ امتقوم من القتابی اب ایک اہل فضل اٹھا اب ایک ولی اٹھا اب ایک اہلاللہ اٹھا اب ایک ولی اٹھا ولی اللہ اٹھا نام ہے آصف بن برخیہ اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکے کہا قالاللہ امتقوم من القتابی انا آتی کبھی قبل اینجر تدعیلے کا طرف ہوں سونا نبی آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھول لیں آپ کی بند آنکھ بعد میں کھولے گی میں تخت پہلے لاؤں گا اب مجھے جواب تو تخت آیا تھا جو بیٹھے اور نہیں آیا کون لائیا نبی نہیں نبی مگوارہا ہے جن نہیں وہ پیچھے بیٹھا ہوئے تو پھر یہ آصف بن برخیہ کون تھا ولی شاباش بیٹا ولی اب گھر بیٹھ کے سوچنا اگر ولی اتنی طاقت رکھتا ہے یہ ولی تھا تو جو علی ہے بھائی بولو تو صحیح جس کے دل میں علی کی محبت ہے اچھا تھوڑی مجھے تفلی ہو جائے گی اگر کہو گے یا علی پھر کہو یا علی پھر کہو یا علی مولا جو اونچا علی علی کرے اسے مدینہ دکھا کہو یا علی ایک دفعہ پھر کہو یا علی غور ہے اچھا اب سننا جو بات آپ کی طرف پنچانی ہے میں نے جیسے ہی تخت سامنے آیا سلمان علیہ السلام تخت کو دیکھ کے فرماتے ہیں قَالَ حَاذَا مِن فَدْلِ رَبِّ حائے حائے سلمان فرماتے ہیں یہ مجھ پہ اللہ کا فضل ہے حائے جوتی رہے ہیں میں فضل پڑھ رہا ہوں مجھ پہ اللہ کا ذرا اچھی بولی مجھ پہ اللہ کا اچھا چلو ٹھہرو یارا مجھے ٹائم دکھو ذرا فڑا فر جلدی سے بیٹھا میں چونکہ اس حساب سے آگے چلنا ہوتا ہے نا تریپن منٹ ذرا ٹھہرئے گا ایک فضل یہاں پہ بھی ہے حضرت سلمان پہ سورہ نمل ہی کی آیت پڑھیں گے اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَارِثَ سُلِمَانُ دَعُودَ ہم نے وارث بنایا حضرت سلمان کو دعود کا رکے رکے قَالَ سُلِمَانُ اپنے بابا کے تخت پہ آکے بیٹھ کے فرماتے ہیں سنو لوگو مجھے پتا ہے یہ پرندے آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں مجھے پتا ہے اچھا مینو ہیک گلدہ جواب دیو شرق پر شریف والو یہاں پہ ابھی دو پرندے آکے بیٹھ جائیں آپس اچھ گلنا کرن مولانا پتا لگ دا جے حضرت آپ کو نہیں لگنا نبی کو پتا ہے جی نبی فرماتے ہیں علمنا منطق طوئر مجھے علم دیا گیا پرندوں کی بولیوں کا اب ذرا تھنڈے مزاج سے گھر بیٹھ کے سوچنا یہ چڑیاں توتے قوے کیا کہہ رہے ہیں اگر سلیمان کو پتا ہے میں کیسے اگلا جملہ بولوں گا کوئی بات سمجھا رہی ہے میرے دوستوں کو اگر یہی وہ وجہ ہے کہ ایک دن تیرے اور میرے نبی تشریف فرماتے ایک بدوی گھر سے نکلا ایک فاختہ کا بچہ زمین پہ گرا اس نے اپنی بغل میں چھپا کے تیرے اور میرے نبی کے پاس آکے کہتا ہے اگر بتائیں میری بغل میں کیا ہے تو شاید میں کلمہ پڑھی لوں نبی مسکرا کے فرماتے ہیں یہ بھی بتاؤں گا تیری بغل میں کیا ہے اور وہ بھی بتاؤں گا جس کا تجھے بھی نہیں پتا کہا وہ کیا ہے آپ نے فرمائے گھر سے چلا ایک فاختہ کا بچہ زمین پہ گیرا اس نے بغل میں چھپا کے میرا امتحان لینے آ گیا ہے اوہے بدوی گھر تو باغ میں آیا ہے وہ دیکھ فاختہ پہلے آئی کھڑی تیری شکایتیں کر رہی ہے بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے جو نبی کا نوکر ہے سبحان اللہ تو کہو یارہ ان کے پاس پرندوں کی موہ میں پھر بھی زبان ہوتی ہے پرندوں کے موہ میں پھر بھی زبان ہوتی ہے اوہ یارہ وہ کیسا نبی ہے ابو جہل بند مٹھی لے کے آ گیا کر رسولی چیز دردستم نے آ تو خبرداری دیرازِ آسمان بتاؤ تو صحیح میری مٹھی میں کیا ہے نبی فرماتے ہیں میں بتاؤں یا وہ بتائے ہم کون ہیں اور وہ پتھر کلمہ پڑھ رہے تھے ایک کا مطلب ہے بولیاں جو زبان والوں کی بولیاں سمجھے اسے نبی کہتے ہیں جو بے زبانوں کی بولیاں سمجھے اسے خاتم نبی جیل کہتے ہیں حضرت یہ نعرہ کھڑے ہو کے سنانے ایسے نہیں آپ اجازت دیں میں ختم نبوت پہ ایک آئے طور پڑھ لیتا ہوں بسم اللہ ایسی کوئی بات نہیں بسم اللہ میں ختم نبوت پہ ایک آئے طور پڑھتا ہوں اچھا ٹھہرنا ملاد کی بھی بات آ جائے گی ختم نبوت پہ آ جائے گی سنیے گا یہ سورہ ہے مریم انی نمبر سورہ ہے اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جاک کے بیٹھنا جاک کے گود میں نبی آیا اور گود ہے مریم کی بغیر باپ کے بیٹا گود میں آیا بی کنسنٹریٹ پلیز اپنی باتیں نہ کریں سنیں جب گود میں نبی آیا تو اللہ نے فرمایا مریم چل قوم کی طرف بغیر باپ کے بیٹا اٹھا ہے کہ جب مریم قوم کی طرف گئی نا سارے بندے دیکھے کہتے ہیں مریم کب کہاں سے کیسے ملاد نبی دے کب کہاں کیسے ہاں جی کب کہاں کیسے والے شروع سے چلتے آ رہے ہیں اب سنتے آنا کب کہاں کیسے اللہ فرمایا خموش مریم بولنا نہیں اپنے بیٹے کی طرف ہشارہ کر میں سورہ مریم پڑھ رہا ہوں جب اپنے بیٹے کی طرف ہشارہ کیا انہوں نے کہا یہ کیسے بولے گا یہ تو بچہ ہے جب انہوں نے نبی کو اپنے بچوں کی طرف بچہ سمجھا اللہ فرمایا رہا نبی بول ہائے ہائے ماں کی گود میں عیسیٰ بول کے فرماتے کالا انی عبداللہ ہی آتا نہیں الکتاب وجہالنی نبی میں پنجابی ترجمہ کرا تاکہ جلدی سمجھائے عیسیٰ فرمایا نے چپ کرو میں توڑے نیانیا ورگا نیانا نہیں کتاب لے کے آیا نبی بن کے آیا یہ دا مطلب ہے نبی تو ماں کی گود میں نبی ہوتا ہے نبی تو ماں کی گود میں نبی ہوتا ہے ان میں جڑا جملہ عرض کرنا جاک کے سنیا جی ماں کی گود میں آتے ہی جو اپنی نبوت کا اعلان کرے اسے نبی کہتے ہیں ماں کی گود میں آتے ہی جو امت کے لیے دعائیں کرے اسے خاتم نبی بسم اللہ بیٹا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ سلامتی آتا فرمائے اللہ سلامتی آتا فرمائے ما شاء اللہ جیتے رہے واہ حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید اجازت ہے جی آگے پڑے ہم سلیمان نبی پڑھ رہے ہیں اللہ فرماتا ہے وارثہ سلیمان ادعودہ وارث بنائے ہم نے سلیمان کو دعود کا مجھے پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے یہ بات کر کے سلیمان فرماتے ہیں مجھ پہ اللہ کا فضل ہے ہم واپس آگئے چلے اللہ آپ کو سلامتی آتا فرمائے میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں کیونکہ اللہ سے اس کا فضل مانگو اللہ کا فضل عظیم ہے اللہ کا فضل کبیر ہے اللہ کا فضل مومنوں پہ ہے اللہ کا فضل آلمین پہ ہے سوال کرو فضل کا پانچ آجتاں یاد ہو گئی ہیں جی ہو گئی ہیں ایک وری فیر پڑھئیے اللہ سے اس کا ماشاءاللہ اللہ توانو مدینہ وغائے کیونکہ اللہ کا فضل جنہ مدینہ جانے ذرا پڑھ دے ہو اللہ کا فضل کبیر ہے اللہ کا فضل مومنین پہ ہے اللہ کا فضل عالمین پہ ہے لو جی پانچ آجتیں اگر سمجھ آگئی ہیں اب آپ مجھے اجازت دو میں جلدی سے دیکھوں فضل ہے کیا اب آو اب میں نتیجہ دوں کیونکہ وقت بھی قریب آگیا اب صرف نتیجہ سنو مولا یہ فضل ہے کیا اللہ فرمائے بسم اللہ دو باج گئے جی بس ٹھیک ہو گیا اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُل ان الفضل بید اللہ سورہ آل عمران ہے اللہ فرماتا ہے قُل میرا حبیب فرما دیجئے ان الفضل بید اللہ اللہ کا فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جی 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 اللہ کا فضل تو اللہ کے اللہ کا فضل تو اللہ کے بید اللہ ہی اللہ کا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے میرے کریم پروردگار تو تو ہاتھوں سے پاک ہے تو تیرا فضل ہو لینا ہو تو جائے کہاں پہ اللہ فرمے میرے ہاتھ دیکھو سورہ فتح ارطالی نمبر شورہ نبی کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے والوں دیکھنے میں اوپر والا ہاتھ مصطفیٰ کا ہے اصل میں یہی خدا کا ہے ایدہ مطلب ہے پھر اللہ کا فضل محمد کے ہاتھ میں ہے بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھا رہی ہے اللہ کا فضل نبی کے ہاتھ میں ہے جسے فضل چاہیے مدینے کی طرف مو کرنا پڑے گا جڑا نو کر نبی دعو جی کا سبان اللہ یارہ خوش رہیں سلامت رہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلے یارہ ٹھیک ہو گیا آپ نے پیغام سن لیا ای تینک کہ دیس ایناف نو کافی گفتگو ہو گئی چی دو بچ گئے نا اچھا ڈاکشا بند نے گل ادی یہ اینو پورا کر دیو بلکل ٹھیک فرما رہے جے گل واقعی ادی ہوئی ہے ہونتے گل ایتو شروع ہوئی ہے کیونکہ جے فضل سمجھ آگیا ہے تو ہونتے گل شروع ہوئی ہے میں اگے پڑھاں گا میں اگے ایک دو آیتہ پڑھاں گا لیکن اس شرط میں پڑھاں گا تو اسے منوں پشلا سبق سناو اللہ سے اس کا ماشاءاللہ کیونکہ اللہ کا فضل سبحان اللہ اللہ کا فضل ان قرآن توسی پڑھ رہے ہو سبحان اللہ میں کہہ رہے ہیں اللہ کا فضل مومنین پہ ہے اللہ کا فضل آلمین پہ ہے اللہ کا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے زہرہ کے بابا کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے زہرہ کے بابا کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے ید اللہ فوقائدہم نبی نے کہا یہ اوپر والا ہاتھ میرا ہے ایدہ مطلب اللہ کا فضل محمد کے ہاتھ میں ہے اللہ کا فضل محمد کے لجی ہم یہاں تک پہنچے ہیں منزل یہاں تک آئی ہے کہ اللہ کا فضل محمد کے ایدہ مطلب ہے فضل اجی شامنے نہیں آیا اجی آئی تھے آکے گل روک گئی ہے کہ اللہ کا فضل محمد کے ہاتھ میں ہے اب دیکھنا پڑے گا محمد کے ہاتھ میں کیا ہے جو شیع نبی کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ کا فضل ہے اب اگر میں ادھر دور جاؤں گا تو بات پھیل جائے گی مجھے دیکھنا پڑے گا محمد کے ہاتھ میں کیا ہے اب مجھے ایک مقام نظر آیا جب نبی نے اپنا آخری حج فرمایا مقام غدیر پہ جا کے کھڑے ہو گئے علی کو قریب بلا کے علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور بلند کر کے فرمایا من کنتو مولا فہازہ علی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا اب نبی کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ اس بات کی دلیل ہے علی اللہ کا فضل ہے شرق بروالو تم چپ رہو پھر بھی علی اللہ کا فضل ہے میں کوئی بات کر رہا ہوں اگر سمجھا رہی ہے علی اللہ کا فضل ہے جیتا ایمان علی فضل اتھ کٹ کے خواہ شبان اللہ اب بات قریب جیتے رہیں ماشاءاللہ اللہ برکتیں عطا فرمائے رحمتیں عطا فرمائے کیا آپ نے محسوس کیا علی اللہ کا فضل ہے عام ملادیو علی اللہ کا فضل ہے علی اللہ کا فضل ہے یارا جیتا مولوی علی نو فضل نہیں باندہ ایک دن آنڈا شاہر یہ حضرہ میرے کر میں کہا ٹھیک ہے چلو کردے بار میں بیکھے لکھے ہوئے حاضہ من فضلی ربی میں کہا مولانا تسی علی نو فضل نہیں مندے اے تیرا کار اللہ دا فضل ہے جی تیرا ویڑا فضل ہے علی دا دیرا فضل نہیں ہو سکتا شاہ جی کارا ہو میں اندر چلا گیا تے حضرہ صاحب نے نیانہ چکے ہوئے میں کہا مولانا مبارک ہوئے حضورے بھی اللہ دا فضل ہے اچھا واہ منن تیامے تے اپنے نیانے نو فضل من لیا علی دے سیارے نو فضل نہیں مندہ پیا عجد ایمان علی فضل ہے سبحان اللہ تے کبھو نہیں آرہا میں مرید ہاں علی دا اچھا نہیں چھوڑیں علی میں مرید ہاں علی دا اوئے میرا پیشوہ علی میرے پیر دا شوالی دنیا تہر ولیے میں مرید ہاں علی دا پھاوے تو من یا نا من مولا علی نو مولا مولا عجد محمد اوئے مولا او دا علی میرے پیر دا شوالی دنیا ولیے میں مرید ہاں علی دا اوئے میرا پیشوہ علی جڑا نوکر علی دا سبحان اللہ تک ہو رہا علی اللہ کا فضل ہے جیتے رہیں جیتے رہیں علی اللہ کا فضل ہے یا علی علی اللہ کا فضل ہے علی اللہ کا ذرا پڑھو بھئی علی اللہ کا جیتے رہیں یا علی مشکل کشا اللہ افتی اطاف فرمائے آپ کو برکتی اطاف فرمائے ہم اس منزل پہ آگے کہ اگر فضل چاہیے تو رخ مدینہ کرنا پڑے گا اچھا ہن میں ایک آیت میں اور پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیتا ہوں فضل چاہیے چاہیے مولا ہمیں سمجھ آگئی کہ فضل نبی کے ہاتھ میں ہے تو مولا اگر ہمیں فضل چاہیے تو ہم کیا کریں رکھیے گا سورہ فتح کی آیت ہے ارشاد ہے چاہیے فضل مولا ہم فضل تلاش کرنا چاہتے ہیں ہمیں فضل کیسے ملے گا اللہ فرمایا محمد الرسول آیت ہے آیت ہے محمد اللہ کے رسول ہیں جو مصطفیٰ کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے معاملے میں شدت رکھتے ہیں سخت ہیں رحمہ اُبَيْنَهُم محمد والے ایک دوسرے کا ہیاء کرتے ہیں محمد والے ایک دوسرے کا محمد والے اپنے بھائی سے پیار کرتے ہیں محمد والے ماں کی عزت کرتے ہیں میں ذمہ داری سے ارز کر رہا ہوں رحمہ اُبَيْنَهُم محمد والے دوستوں سے محبت کرتے ہیں محمد والے ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں محمد والے بڑے بھائی کا ہیاء کرتے ہیں محمد والے ماں کا حیاء کرتے ہیں محمد والے باپ کی عزت کرتے ہیں اجڑے محمد والے بیٹھنے سبحان اللہ پہ کب ہونا یارا روحہ ماں اور بینہم محمد والے ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں مولا ہم تو فضل تلاش کرنے لگے تھے اللہ فرماتے ہیں اب یہ فضل پیس پتہ کیسے تلاش کرتے ہیں تراہم رکعن سجدن یبتغون فضلم من اللہ محمد والے فضل تلاش کرتے ہیں کبھی یوں اور کبھی یوں عیدہ مطلب فضل ملے گا یوں رکعن سجدن تو پھر میں کہلوں اگر تمہیں فضل چاہیے نماز میں آنا پڑے گا کیا میں امید کروں ملاد کا پیغام مل رہے ہیں فضل چاہیے نمازی ہونا پڑے گا کیونکہ نماز میں فضل ہے نہیں میرے دوستوں نے گورنی کیا نماز میں فضل ہے ٹھیرو میں نماز پڑتا ہوں نماز پڑھو دیان سے تو سمجھ آئے نا اے تو پڑھو یہ میرا دایا ہاتھ قرآن پہ ہے اسلام علیکہ کا یہ معنی نہیں کہ ہم شرکپور بیٹھے ہیں وہ مدینہ سلام سنتے ہیں غلط اسلام علیکہ کا معنی ہے زہرہ کا بابا میرے ثمدے ہیں میں سلام کر رہا ہوں یہ دا مطلب نماز میں فضل آ گیا نماز میں کوئی مسل نہ جاننی دی قسمہ رب جاوے جیدی چڑ دی جوانی دی کوئی مسل نہ دھولن دی شپ کر میرے علی دیتے جا نہیں بونن دی ہاتھ گورے گورے نے تغادا شرمائے مازاگ دے دورے نے جیڑا نبی دے انتے رادی بیٹھے ہیں شبان اللہ تے کبھو نا یارا جیڑا حضور دے ملا تے جنہ رادی بیٹھے ہیں انہی دور دی کبھے شبان اللہ تے گل موتیاں دی گانیاں سارے نبی آن دا پیر لگتا ہے ساڑے دل دا جانی ہاتھ جوڑا پکیاں دا اے نالے سارہ پیر لگتا ہے نالے چانن اکھیاں دا خوش رہے ہیں فضل ملے گا نماز میں فضل ملے گا حضر جی آگے نماز میں سلام علیہ کا فضل آگیا جی فضل آگیا اچھا ذرا کہ پڑھو اسلام علیہ وآلہ پڑھو کیا ہو گیا اسلام علیہ وآلہ عباد اللہ اے قرآن میرے سامنے ویتے اے آڈیو ویڈیو کا دورہ چلا جا جا پیغام پوری دنیا تک نماز میں سلام غوثِ آزم پہ نماز میں سلام گنجے شکر پہ نماز میں سلام مہین الدین پہ نماز میں سلام مہرِ علی پہ تُسی چپ بیٹھے ہو اے تھے بندے یا انہیں اپنی مردی دے لیا ہو یہاں پہ سلام بندوں پہ ہے بندے ہیں یہاں پہ جی تو آڈے ہیں نے تے تُسی لیا ہو ساڑے تے غوثِ آزم ہے نے جی دے مہین الدین ہے نے سبحان اللہ تے کھو جد ایک گنجے شکر ہے نے پھر کہلو سبحان اللہ میرے بابا فرید بابا گنجے شکر دیکھیں میں چشتی میرے اببا چشتی میرے دادا چشتی میرے پڑ دادا چشتی جیڑا فرید نوں جان دے سبحان اللہ دیکھو یا رہا میرے مشکل کشا بابا گنجے شکر میں نہ جاؤں گا میں نہ جاؤں گا غیروں کی جانب کبھی میرے حاجت روا بابا گنجے شکر دیکھو راہی بنا حیرت سے میری طرف میں نے بابا کا دامن ہے تھاما ہوا راستہ مل گیا مجھ کو منزل ملی میں نے جب بھی بکا رہا ہے گنجے شکر بسم اللہ سلامت رہیں آباد رہیں فضل ملے گا نماز میں فضل ملے گا اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ میرے مزاج کو سمجھ گئے ہیں اللہ عزت دے آپ کو فضل ملے گا دیکھیں میرے بچوں جوان بچوں ملاد کا پیغام میں پیغام ساتھ ساتھ دے رہا ہوں والدین کی عزت ماں کا حیاء بڑے بھائی کی قدر اپنے سے بذرگوں کا اعترام اور مستقل نمازی پکے نمازی پانچ وقت کے نمازی ملادی نمازی سنی نمازی بڑا پیارا جشن آپ کرتے ہو لیکن اگر نماز آ جائے رنگ آ جائے اگر نماز آ جائے آپ کی اس عبادت میں بھی رنگ آ جائے نماز کا وعدہ پکا کرو میرے ساتھ ٹھہرو میں ایک آئیت پڑھتا ہوں ٹھہر جو ٹھہر جو بس یہ آخری پیغام دے رہا ہوں سورہ نور میری طرف آئی فضل آ گیا نماز میں اچھا تھوڑا آگے پڑھو ربی جعلنی میں تو انہوں دست ہے نماز دے وچ فضل ہے ربی جعلنی مقیم السلاتی ومن زریتی مولانا یہ نماز میں تو آپ کی اولاد بھی ہے نہیں ہے بہت بہت کرو میرے ساتھ نہیں ہے یہ دمطلب نماز میں تیری اولاد آ جائے تو نماز کو کچھ نہیں ہوتا تو اگر محمد کی اولاد آ جائے بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے ومن زریتی آگے ربنا آگے وتقبل دعا آگے ربنا غفر لی ولی والی دیہ وحضرت نماز میں تو آپ کی ابباجی بھی ہیں نہیں ہے ہیں تو پھر جب نماز تیرے اببے کے بغیر نہیں ہوتی زہرہ کے اببے کے بغیر کیسے ہو جائے گی جسے سمجھ آ رہی ہے سبان اللہ کا ہوئی آ رہا جیس کے دل میں نبی کی محبت ہے سبان اللہ کا ہوئی آ رہا وہ دیکھیں بس باتیں ختم ہو گئی کبھی آئے تو پھر باتیں کریں گے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم تقریباً پونے گھنٹے کے قریب آگے دو چھوڑا ہو گئے پورے پنتالیس منٹ میں گفتگو کر چکا چلے خیر میرا ارادہ نہیں تھا آج اتنی گفتگو کا لیکن سنو آپ کی محبتیں ہیں ڈاکٹر فاروق صاحب کی کامل محبت ہے وہ زین العابدین علی کا لال ہے نا مسلے پہ ہاں جی علی والے مسلے پہ علی والے جی علی کا لال ہے مسلے پہ نماز پڑھ رہے تھے نفل گھر میں باہر شور مچ گیا شہدادہ باکر کھیلتے ہوئے کمے میں گر گئے زین العابدین نے مسلہ نہیں چھوڑا ساری نماز پڑھ کے باہر کا دروازہ کھول کے فرماتے ہیں خیرے بھئی کیا ہوا ایک سیانہ بندہ قریب آکرت کرتا ہے حضور آپ کا بیٹا باطر کھیلتا ہوا کوئے میں گر گیا ہم بچا نہیں سکے فرماتے ہیں پیچھے ہو جو گاؤں کے سارے بندے پیچھے کر کے زین العابدین اپنا چرہ کھو کی طرف کر کے فرماتے ہیں خودے آپانیاں حیاء کر علی دہ پتری بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہے آ شرم کر علی دہ پتری یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے آپ فرماتے ہیں حیاء کر علی دہ پترے اب زین العابدین دیکھتے ہیں پانی اوپر آ گیا شہدادہ با کر کھیل رہے ہیں اپنے کھیلتے شہدادے کو اٹھا کے جب سید گھر کی طرف چلے یہ بندے پلو پکڑ کے عرض کرتے ہیں سونا یہ کیا ہوا سید یہ کیا ہوا سائیں یہ کیا ہوا یہ کی کس ہے یہ کی کانی ہے آپ فرماتے ہیں چپ کرو یار لمحے کس ہے کانی یا نہیں کوئی گلے کیا میں امید کروں ہم نماز پہ آ گئے میرے جوان بچے نمازی ہو گئے آج سے بشلی کتائیوں کے لئے اللہ ہمیں معاف فرما آج سے ہم پانچوں پڑیں گے پکا وعدہ ہو گیا چلو پھر سن لو اب آپ نے یہ اگر قرآن سن لیا اب آجو میں دو تین جملے ملاد کی عرض کروں حضرت عبد المطلیب کعبہ کا تواف کر رہے تھے اچانک دیکھا کعبہ جھک رہا ہے جھکتے ہوئے کعبہ کو دیکھے فرماتے ہیں کعبہ لوگ تیری طرف تو میرے گھر کی طرف اب آ رہی گھر چلے جائیں کعبہ کا کعبہ آ گیا ہے بس سہمی دو یا تین جملے رہ گئے اس کے بعد اجازت ہے مجھے آپ سے وہ گھر چلے گئے تو سیدہ آمینہ کی گود میں بیٹا سر پہ جا کے ہاتھ رکھا بیٹا مبارک ہو اللہ نے بیٹا دیا جی بابا بیٹا ہے تو لانا مجھے پکڑا انظرہ میرے لطکیہ جی تیرے اور میرے نبی کو اٹھایا خیال کیا برکت کے لیے حرم میں لے جاؤں جب حرم کی طرف گئے راستے میں جو ملے وہ دیکھ کے کہے بیٹا ہے جی وا بیٹا ہے جی کمال بیٹا ہے جی احسن بیٹا ہے جی حسین بیٹا ہے جی کمال بیٹا ہے جی احسن بیٹا ہے جی وا جو بھی دیکھتا تعریف کیے بغیر نہ رہتا بس یہی وجہ تھی جو بھی دیکھتا جیتے رہیں تعریف کیے بغیر نہ رہتا جب ادھر سے بھی تعریف ادھر سے بھی تعریف ادھر سے بھی تعریف جب عبد المطلم نے بار بار تعریف سنی رہا نہ گیا گھر جا کے فرماتے آمینہ نام رکھ لیا فرمائے نہیں آپ فرماتے بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں میں نے نام محمد رکھ دیا ہے محمد کا معنی نہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم ہی نہ ہو جس کی تعریف ذرا بولتے آؤ جس کی تعریف ختم ہی نہ ہو سجدہ میں نے نام محمد رکھا بس آخری جملہ ملاد کا جب کہاں نام محمد حضرتِ عباس کو خبر ہوئی اللہ نے بتیجہ دیا رہا نہ گیا جلدی سے تشریف لائے اٹھایا سینے سے لگایا یوں دیکھ کے فرماتے ہیں نام کیا رکھا فرمایا محمد کیا نام صل اللہ بس آخری جملے کیا نام محمد صل اللہ سن کے تڑپ جاؤ گے جملہ فقیر کی زبان پہ آ رہا ہے جب کہاں نا محمد عباس دیکھ کے عرض کرتے ہیں سونا سائیں سردار ایسا نام پہلے کبھی نہیں سونا ایسا نام پہلے کبھی نہیں سونا ایسا نام پہلے کبھی نہیں سونا تیرے اور میرے نبی کا چہرہ جنابِ عباس کی طرف کر کے عبد المطلق فرماتے ہیں ذرا تکتے صحیح انجدہ پہلے قدی آیا بھی دنائینا بولو بھی تو صحیح جسے سمجھا بس آجو آخری جملہ سنو اور فقیر کو اجازت دو حضرت عباس سے رہا نہ گیا جلدی اپنے گھر لے گئے چاچی کو پکڑایا حضور کی چاچی نے پیار کیا لو جی میں پھر آیا تو باتیں کروں گا سینے سے لگا کے واپس چھوڑنے جا رہے ہیں منظر بڑا کمال ہے آپ آگے آگے جانور پیچھے پیچھے آپ دائیں جانور پیچھے پیچھے عباس دروازے کی طرف بکریاں پیچھے پیچھے جو گھر میں جانور رکھے تھے وہ حضور کے پیچھے پیچھے چھڑی مار کے سارے جانور پیچھے کر دیئے لیکن سب سے بڑی اور بڑی بکری قریب آ کے نا اپنے دانتوں سے دامن کھینچتی ہے آپ پیچھے کرتے ہیں وہ پھر کھینچتی ہے آپ پیچھے کرتے ہیں وہ پھر کھینچتی ہے آپ پرہ کر دینے وہ پھر کھچ دیئے جلال آیا چھڑی مار کے بھگانا چاہا اجے سوٹی وجی نہیں اے وڈی تے بڈی بکری بول کے ہم دیئے باس اے تیرے کلے کا نبی نہیں ساڑھا ہی نبی بن کے آیا ہے وَسْأَلُ اللَّهَ بسم اللہ وَسْأَلُ اللَّهَ مِن فَدْلِي اللہ سے اس کا فضل مانگو اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اللہ کا فضل عظیم ہے اللہ کا فضل کبیر ہے اللہ کا فضل مومنین پہ ہے اللہ کا فضل آلمین پہ ہے زہرہ کا بابا اللہ کا فضل ہے مِلَاد وَلَا نَبِي اللہ کا فضل ہے میں پھر آیا تو آپ سے باتیں کروں گا آپ تشریف فرما رہے تاکہ سلام اور دعا کا سلسلہ آگے کیریون ہو سکے